زوکِ رمضان زوکِ رمضان عوض باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریڈم نیوز پر زوکِ رمضان ٹرانسمیشن لے کر آپ کی نیزبان پروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے ابن ماجہ میں درج حدیث کی مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اگر تم آسمان تک بھی گناہ کر لو اور پھر توبہ کر لو تو اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا سبحان اللہ رمضان المبارک کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن آج ہے تیر باروزہ میں اروج ناز نظامی اور آج ہماری جو پروگرام میں سپیکر موجود ہیں آپ نے ہمارے زوکِ رمضان کی جو پرسٹ ٹرانسمیشن تھی اس میں بھی انہیں سنا اور بے حد پسند کیا تو توہہ آمین نظامی اس وقت آج ہمارے ساتھ زوکِ رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ویلکم کرنا چاہیں گے اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے اور رمضان المبارک کیسے جا رہے ہیں شکر اللہ اللہ بارا کی بڑی نعمت ہے بے شک اور اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار یہ بہارے دیکھنے کو ملے کہ جب اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ کئی کئی گناہ بڑھا کر ہمیں دیتا ہے آج ابن ماجہ کی جو میں نے حدیث ابھی بیان کی توبہ کے حوالے سے تو آج کا جو موضوع ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آج توبہ کے حوالے سے بات کریں کہ گو کہ پورا مہینہ پوری زندگی جب تک آخری سانس ہے تب تک انسان توبہ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے کچھ آج بات ہو جائے آپ نے بات بڑی خوبصورت انگلاز سے شروع کری اچھلیئے آپ کو ایک خاص بات اس میں بتا دوں توبہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ لوگ اگر اس پہ توجہ کریں تھوڑا سا اپنا دھیان لے کر آئیں راز ایسا کیا ہے راز وہی ہوتی ہے راز اصل میں ہوتا ہی وہی ہے جس کے پسے پردہ کوئی اتنی بڑی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہونا چاہتا ہے اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے یعنی کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے سبحان اللہ آپ حیران ہوں گے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آہیان علوم کے اندر فرمائیے یہ بات کہ توبہ کی توفیق ہے دیکھیں اس سے پہلے توفیق کا ملنا لیکن اس ملنے کے میں یہ ارادہ بندے کا ہونا بارا یہ بھی ایک رحمت ہے کہ جب بندے کا ارادہ ہوتا ہے صحیح تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب دینے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے وہ تو بہان اس کی رحمت کیونکہ بہانہ تلاش کرے دیئے اس دورہ کہ وہ بندہ میری طرف آئے کسی طریقے سے آئے تو اللہ تعالیٰ وہ توفیق دیتا ہے وہ توبہ کرتا ہے اس کے آگے جھوکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحرین میں اٹھائیس واق پارا ہے اور آیت نمبر آٹھ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو تم میں ایمان لے کر آئے صحیح توبہ کرو کس طرح توبہ کرو جیسے نسوہ نے توبہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحرین میں ایک عظیم واقعی طرف اشارہ دیا کہ لوگوں میں تردیب پیدا ہو ان کے اندر ربط پیدا ہو کہ وہ میرا قرب حاصل کریں ایک ذریعہ اللہ تعالی نے لے دیا ایک بہانہ دے دیا نسوہا اصل میں ایک ایسا شخص تھا جو تھا تو مرد لیکن وہ عورتوں کے درمیان رہتا تھا بحث بنا کر تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس کا ہار گم ہوں گیا ملکہ نے تمام کنیزوں کو لائن حاصل کر کے ابھی آجاؤں اب یہ ہوا کہ تلاب یہ بھی اس کو کھڑا ہونے پڑا مجبورا اور یہ یقین تھا کہ آج میرا پول کھل جائے آج میں پکڑا جاؤں ہوں مجھے سزائیں موت ہو جائے اس نے پڑی دل سے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دل دل میں توبہ کرتے ہیں کہ وہ کسی مسئلہ پہ نہیں کھڑا وہ الگ سے نہیں کھڑا اجتماعی طور پہ کھڑا ہے صرف اس کا دل کا اپنا ارادہ کیا اور اپنے رب کی ذات سے اللہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کوشش کر رہے ہیں ایک ارادہ کر رہے ہیں تو اتفاق یہ ہوا کہ اسی لائن میں کھڑا ہوا تھا اس کی باری آنے سے پہلے دو تین کنیز جو کھڑی نہیں تھی پہلے ایک کنیز کے پاس سے ہاری بازیہ ہوئی صحیح بس وہ اس کا آخری دندہ اور وہ پلٹ گیا وہ دربار سے ہی چلے گیا صحیح تو اس نے اتنی سچی توبہ کرتی کہ پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ہمارے لئے سبت ہمارے لئے نصیت کے لئے قرآن پاک کے اندر ایک مور سبت کی طرح ہمیں عطا فرمان کہ لوگوں سیکھو اس چیز سے تو توبہ کا ملنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے بڑی رحمت ہے اس کی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ توبہ اس دنہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سلح آل عمران میرشاد فرمایا ہے تیسرے پارے کی آیت آیت نمبر سترہ کہ یہ لوگ سبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور عدب و عطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں اللہ اکبر اس طرح اللہ تعالیٰ نے صرف تو نسان ہے آیت نمبر چوسر اور پارہ نمبر چار ہے یہ کہ نہیں ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور نبی پاک جانے کا نا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے مغفرت طلب کریں اللہ اکبر تو اس وسیلے اور شفاعت کی محنی پر ضرور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبل فرمایا کہ اس نے فرمایا میں مہربان بشک تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں رحم جو ہے نا یاد رکھی گا بڑی مخصوص لوگوں پر جاری بے شخص بے شخص تو اس حتہ کے حضرت خواجہ عثمان حرمانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے یاد پڑھ رہی ہے انیس الارمان میں میں نے ایک بات پڑھی تھی خواجہ عثمان حرمانی رحمت اللہ علیہ جو حضرت خواجہ مہین چشتی رحمت اللہ کا پیرہ مرشد ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات حدی کا ایک کتاب کا نام ہے انہوں نے کہا میں نے اس میں لکھاوا دیکھا ہے کہ مسلمان پر لینے مسلمان کے لئے توبہ کرنا فرض ہے صحیح سبحان اللہ تو بندہ ایک مسلمان اس میں مومن نہیں قرار دیا جو نماز نہیں پڑھا ہے تلاوت نہیں کر رہا ہے نیک عمال نہیں کر رہا ہے لیکن کلمہ پڑھا ہے کلمہ وہ انسان تو ہے مسلمان تو ہے وہ اس پر توبہ کرنا فرض قرار دیا اور اللہ کی رحمت ہے دیکھیں کہ جیسے ابن ماجہ کی حدیث میں نے بیان کی کہ آسمان تک بھی یعنی اتنی تعداد ہو کہ وہ آسمان تک بھی اتنے گناہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کری اللہ تعالیٰ کیونکہ ابلیس نے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مولد مانگ صحیح کہ میں حشر تک تیری مخلوق کو مٹکاتا رہوں جی آدم علیہ السلام کو بھی تشویش ہوئی تھی یہ سنکر ایسی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا جو میرے بندے ہیں ان کی افاظت میں خود کروں سبحان اللہ ماشاء اللہ اس نے سنن ابن ماجہ میں نبی پاک جانے کانے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لئے جو شخص اپنے نامہ عمال میں استقفار کی کسرت پائے اس کے لئے خوشکا سبحان اللہ ماشاء اللہ استقفار کی کسرت کیا ہے علماء مشاہد فرماتے ہیں کہ جو بھی ذکر بندہ دن میں تین سو تیرہ نصبہ کر لیتا ہے وہ زیادہ کسرت میں شمار ہوتا ہے اور یہ امام آپو حنیفہ نام صلی اللہ کا مشہور قول ہے یہ منجی بات ہے یہ بات انہوں نہیں بیان فرمائی کیونکہ کچھ فقاہ کے اصول و ضوابط کے حوالے سے انہوں نے بات ارس کری تھی بارالا وہ ایک بحث الگ ہوگی حضرت آن عبداللہ ابن عبداللہ کے نام ہے ابن مسعود علی اللہ تعالیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود علی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک جانے کانا صلی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ ندامت بھی توبہ ہے سبحان اللہ ندامت بھی توبہ ہے اچھا ایک بات میں ارس کرتا کروں صحیح مسلم شریف کے حوالے سے کہ اس تقفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہنتا پسند ہے صحیح اتنا پسند ہے کہ حضرت عبداللہ نے انشاءت فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ راضی یعنی خوش ہوتا ہے صحیح جتنا تم سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیعبان میں جا رہا ہو اور اس کی سواری غائب ہو جائے گم ہو جائے صحیح وہ تھوڑی آرام کے لیے لیٹا اور اس کی سواری غائب ہو گئی اب جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو سواری تو ہی نہیں سمان ہوں سب غائب ہو گیا اور وہ پریشان کہاں کہاں ڈھونڈے تھا کھار کے کونے میں بیڑی آتا ہے نینگ کا غلوہ ہوتا ہے تو دوبارہ سو جاتا ہے جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے پتہ چلی چلتا ہے اس کی جو سواری گم ہو گئی باپس لوٹ کو اس کے بعد آگئے صحیح اور جب وہ اس کے بعد لوٹ کر آگئی تو اس کی خوشی کا یہ علم ہوتا ہے کہ وہ خوشی اور مسررت کی شادمانی میں جو اس کو شادمانی ملتی ہے جو مطلب خوشی اس کو ملتی ہے تو وہ جل بازی میں ایسے جملے بولتا ہے کہ اے اللہ آپ میرے بندے ہیں بور کریں گا یہ حضیظ کے الفاظ آئیں ہیں کہ اے اللہ آپ میرے بندے ہیں صحیح اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب جملہ دیں گے کیسا اُلٹ ہے بالکل تو اس علمہ السلام مسکرارے ہیں بات کرتے ہوئے یعنی کہ وہ خوشی کے باعث جملہ یہ کہہ دیتا ہے اُلٹ بول دیتا ہے اسنی زیادہ مطلب خوشی ہوتی ہے امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ ان کا اسلام آدم ملتا صرف بھی ہے بالکل آپ فرماتے ہیں کہ جو صبح شام توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے اچھا صوفی جو ہے یعنی صالق وہ ہوتا ہے صلات مستقی پر چلنے والا وہ ہوتا ہے کہ وہ عرفان کا سمندر بھی پی جائے تو اس کے لب خوشک رہتے ہیں ایک شک ساری زندگی بادت کرے کہ اس کا رنگ حلدی کی طرح ہو جائے زرد ہو جائے گر آس نے گر اس نے یعنی کہ اس سے حرام سے اجتنام نہ کیا تو سب اس کے لیے وہ بیمان ہویا صحیح ملکل آپ کا بہت بہت شکریہ توبہ کے حوالے سے اتنی تفصیلی گفتگو فرمائی آپ نے احادیث اور قرآنی آیات کے ریفرنس سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بہت شکریہ ہمارے یقین ناظرین کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ سے پھر کسی پروگرام میں ضرور نشست رکھیں گے زوکے رمضان ٹرانسمیشن میں وقت میں چاہتا ہے بریک کا واپس آتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے زوکے رمضان فریڈم نیوز پر اروج ناز نظامی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے زوکے رمضان سپیشل ٹرانسمیشن میں اروج ناز نظامی آپ کے ساتھ اور جیسا کہ کچن ٹپس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ٹپاٹر سستے ہو چکے ہیں کافی ہو بہت سارے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو فریز کر کے رکھ لیا جائیں بہت سارے خواتین اس کو ویسے ہی رکھ لیتی ہیں تو اگر آپ اس کو گرائن کر کے بلین کر کے آپ فریز کر دیں تو وہ زیادہ عرصے تک چل سکتے ہیں حافظ عروبہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ولکم کرنا چاہیں گے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ عروبہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر اور یہ بتائیے کیا کرتے ہیں عروبہ میں اسٹریز کرتی ہوں مانسٹرز کی سٹوڈنٹ ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں حافظ ہوں ماشاءاللہ میں مدرسے میں حافظ کے طور پر بچوں کو حفظ کرواتے ہیں کیا بات ہے تو حفظ جب کرواتی ہیں بچوں کو بچوں کو حفظ کرتے ہیں کوئی مشکلات کوئی مشکلات پیشات ہیں یا مجھانا ہیں نہیں بلکل مشکلات تو آT کی ہے ہیں میں میں قرآن یاد کرتے ہیں بہت دفعہ بچوں کا دل ہٹے بھی ہوتے تو اس وقت تھوڈا پیار سیتھوڈا نیرمی سے یادتے سچتی 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 اجھے آپ یاد سچتی 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 کچھ آپ تو حافظ بھی ہیں اور ایک اور قوالیٹی کے آپ نادخواں بھی ہیں تو آج کون سا کلام سنائیں گی ہمیں بسم اللہ کی جانا حضور شمس نظامی کا کلام سنا رہی ہیں بسم اللہ کی جانا بسم اللہ بسم اللہ بھی سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ بات میری کہاں وہ ذات شرف رسیدہ کہاں اے مٹی سی ذات میری حضور برحق سمجھ رہے ہیں بنی ہے تب چاہ کے بات میری سمجھ رہے ہیں 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 کہاں زمانہ سمجھ رہے ہیں کہاں سمجھ رہے ہیں 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 آج توبہ کا ٹوپک رہا ابن ماجہ کی ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے سبحان اللہ اس اے پیاری سے حدیث کے ساتھ ہی زوق رمضان ٹرانسمیشن سے اروج ناز نظامی کو دیجے اجازت اللہ حافظ